اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے پرندے زیادہ ایکس لے کریں بھائی کے پاس اس سے اچھا ریزائل نہیں آرہا تو وہ ان چیزوں کا استعمال تھوڑی تھوڑی مقدار اس سوٹ فوڈ پر کر سکتا ہے السلام علیکم دوستوں میں رانے جنزے پر آپ دیکھ رہے ہیں آج برڈ سکیر آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سوٹ فوڈ بنانا سکاؤں گا جس کو استعمال کروانے کے بعد ارمٹکی میں پانچ پن بچے پانچ پر رنڈے ہوں گے ویڈیو ہونے والی ہے سوٹ فوڈ جس کو آپ گھر بیٹے آسانی سے بنا سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی مہنگے ملٹی ویٹامین اور کیلشیم کو استعمال کیے آپ قدرہ ٹائم بیس نہیں کرتے ہیں اگر آپ برڈ کے حوالے سے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کرنا ہے یہاں پر آپ کو برڈ بزنس کے حوالے سے برڈ بریڈنگ کے حوالے سے مکمل انفرمیشن ملتی جائے گی سوٹ فوڈ بنانے کا یہ طریقہ بہت سادہ اور بغیر کسی مصنوعی اور مزر صحت مہنگے ملٹی ویٹامین کیے بغیر ہے جو کہ نہ صرف آپ کی جے پر بھاری پڑتا ہے بلکہ اس کا طویل عرصے تک ایک حد سے زیادہ استعمال آپ کے قیمتی پرندوں کی زندگی کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے سوٹ فوڈ بنانے کے لیے آپ کو تین بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے کسی بھی بڑے بریڈر کی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں یہ تین چیزیں آپ کو بھار بھار نظر آئیں گی نمبر ون پر پہلی بیگی ہوئی دالیں دوسرے نمبر پر سبزیاں اور تیسرے نمبر پر سب سے ضروری چیز انڈو کا استعمال ہے آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں آپ کو کچھ تصویریں سکرین پر شو کر رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی سوٹ فوڈ بنانے کے لیے ضروری نہیں ہی ہے کہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے بس انہی کا استعمال کرنا ہے آپ لوگ اس میں اپنی سہولت کے ساتھ سے تبدیلی کر سکتے ہیں دالوں میں آپ گندم چنے کی دال مون کی صحبت دال لوبیا صحبت صحبت جو موٹ صحبت کئی کا دلیا راجمہ جیسے چیزوں کا ایک مرقب بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ دالوں کا مرقب آپ کو کافی دنوں تک چل جائے گا جو چیزیں آپ کو سانی سے مل جائیں آپ وہ استعمال میں لاسکتے ہیں ایسے تمام بائیو جو صرف گندم استعمال کروا رہے ہیں ان سے کزارش ہے کہ بہت سے دوستوں کے مطابق گندم کا زیادہ استعمال سے پرندوں کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اس لئے احتیاط کی ضرورت ہے دالوں کو گرمی کے موسم میں آٹھ سے دس گھنٹے اور سردی کے موسم میں بارہ سے چوبیس گھنٹوں تک بگو کر رکھا جا سکتا ہے لیکن دالوں کو بگونے کے ساتھ اس میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ ضرور ڈالیں تاکہ اس میں بیکٹیریا پیدا نہ ہو دالوں کو استعمال سے پہلے اچھی طرح دو کر تھوڑی دیکھ کسی ٹوکری یا ٹری میں ڈال کر اچھی طرح خوشک کر لیں سبزیوں میں آپ گاجر چکندر پالک تازہ چلی کے دانے استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے سبزیاں آپ پرندوں کو دے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ زیادہ پانی والی یا ایسی سبزیاں جو گرمی کے موسم میں فائدہ مند ہوتی ہیں استعمال نہ کریں جیسا کہ کھیرہ پھدینہ تھنڈی تصیر رکھنے کی وجہ سے گرمی کے موسم میں زیادہ فائدہ مند ہیں ان سب چیزوں کی تھنڈی تصیر ہوتی ہے جو کہ گرمی کے سیزن میں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے سردیوں میں ان کو استعمال نہ کروائیں اب آتے ہیں سب سے ضروری چیز کی طرف جو کہ پرندوں کی سب سے پسندیدہ خوراک بھی ہے بریڈنگ سیزن میں انڈوں کا استعمال پرندوں کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دوسری خوراک کا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے پرندے زیادہ ایکس لے کریں تو بچوں کی اچھی نشونومہ کے لئے پرندوں کا سائز اچھا بنے تو انڈوں کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے حقین جانے کہ تازہ ابلے ہوئے ایکس بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں برڈز کے لئے جن بھائیوں کے پاس تھوڑے برڈ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دو دن کے بعد ایک انڈا اپنے برڈ کو ضرور کھلائیں اگر آپ کے پاس زیادہ برڈ ہیں تو آپ روزانہ بھی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں جیسے کہ آپ فوٹوز میں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے برڈز کو ایک چمچ کے ساپ سے کھانے کے لئے ڈال دیں انشاءاللہ آپ کی اس محنت کی خدمت پر اللہ آپ کو بہتر سے بہتر نوازے گا ویسے تو پہلے بتایا گیا ہے کہ سورٹ فوڈ ایک بہترین مرقب ہے جس میں برڈ کی تمام پروٹین کیلچیم اور ویٹامنز کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں لیکن اگر کسی بھائی کے پاس اس سے اچھا ریزل نہیں آ رہا تو وہ ان چیزوں کا استعمال تھوڑی تھوڑی مقدار اس سورٹ فوڈ پر کر سکتا ہے جیسا کہ جو انڈے آپ روزانہ عبال رہی ہیں ان کے چھلکوں کا پاودر بنا کر استعمال کرنا شروع کر دیں پنجروں میں جو چھوٹے چھوٹے سمندری جاک کے ٹکرے بچ جاتے ہیں ان کا پاودر بنا کر استعمال کرنا شروع کر دیں یہ دونوں چیزیں کیلچیم کی کمی کی قدرتی طریقے سے پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں وزیرا پنسار کی دکان سے مورنگا لاکے بھی ڈال سکتے ہیں جو کے بے شمار ہی فائدے ہوتے ہیں آخری سوال جو کہ آپ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے آپ سب پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کتنے برڈز کے لئے استعمال کریں یہ سوٹ فوڈ آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بیچ جوڑے ہیں تو آپ دو سو پچاس گرام روزانہ بنا سکتے ہیں اس میں ایک انڈا ایک چھتائی پیالی سبزیوں کی اور تقریباً ادھی پیالی بیگی ہوئی دالے ہوتی ہیں آپ اس مقدار کو آدھا یا ایک چھتائی کر کے اپنے پانچ دس جوڑوں کے لئے سوٹ فوڈ آسانی سے بنا سکتے ہیں اس سوٹ فوڈ کو اپنے برڈ کو پروائیڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ہر مٹکی میں انڈے اور بچے ضرور ہوں گے کے علاوہ اگر آپ کیلشم اور ویٹامینز کے لئے سیرپس وغیرہ کا استعمال کرواتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک بار ان کو استعمال کروائیں اگر آپ انہیں سوٹ فوڈ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ سوٹ فوڈ کے تصیر گرم ہو جاتی ہے جب آپ اس کو اوبال کر پروائیڈ کرتے ہیں اتر تو یہ رہے گا کہ اگر آپ سوٹ فوڈ دے رہے ہیں تو کیلشم اور ویٹامینز کے سپلیمنٹ استعمال نہ کروائیں اوور ہیٹ ہو جائے گا برڈ اور نقصان آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو مکمل طور پر سمجھ آئی ہوگی اور آپ گھر میں سوٹ فوڈ بنا کر ضرور دیکھیں گے اس طریقے سے اگر آپ سوٹ فوڈ بنائیں گے تو اس کے ایڈوانٹیج بھی بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے برڈ بھی نیچرلی محول فیل کرتے ہیں تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ سوٹ فوڈ آپ نے بنایا ہے کے نہیں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ تب تک کے لیے خدا حافظ